بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ نجم آپ لوگوں نے کل جو دو حروف پڑے تھے کھ اور گھ آج ہم پہلے ان کی تھوڑی سی دھوہرائی کر لیں گے یہ اپنے کل یہ حرف پڑا تھا اس کی کیا آواز تھی؟ کھ اور یہ تھا گھ شاباش آپ لوگوں کو تو یہ یاد ہے سرہ آج ہم حرف گھ کے ساتھ شروع ہونے والے الفاظ پڑھیں گے جیسے کہ گین گڑیا گائے دوبارہ سے دیکھیں گ گائے گ گین گ گڑیا ان سارے حروف کی جو پہلی آواز ہے وہ ہے گ تو چلیں اب ہم سٹوری سن لیتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی کتاب گلے اردو کا صفحہ نمبر 32 کھولنا ہے یہ دیکھیں صفحہ نمبر 32 پہ یہ ایک بچہ ہے اس کا نام ہے گلو اور یہ اس کی بہن ہے جبکہ یہ دیکھیں نیچے گیند گڑیا اور گلاب کیا چیزیں ہیں گیند گڑیا اور گلاب اب یہ گلو کی کہانیاں دیکھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں گلو کو اپنی گیند سے کھیلنا پسند ہے جبکہ بانوں کو اپنی گڑیا سے کھیلنا اچھا لگتا ہے پھر سنیں گلو کو اپنی گیند سے کھیلنا پسند ہے جبکہ بانوں کو اپنی گڑیا سے کھیلنا اچھا لگتا ہے ایک دفعہ پھر سنیں گلو کو اپنی گیند سے کھیلنا پسند ہے جبکہ بانوں کو اپنی گڑیا سے کھیلنا اچھا لگتا ہے یہ والا صفحہ نمبر بتیس آپ پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنی اردو کی عملی کتاب کو اوپن کرنا ہے اس کا صفحہ نمبر اٹھاون ففٹی ایٹ اس پہ دیکھیں گہ لکھا ہوا ہے گہ سے گین گہ سے گڑیا آپ نے یہ ڈوٹس کے اوپر بہت اچھی سی رائٹنگ کرنی ہے اور سیم اسی طرح سے یہ جو نیچے ڈوٹ ہے اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے کر کے گھر لکھنا ہے اوہو ٹھہریں بھئی ٹھہریں میں اپنے بچوں کو گھر لکھنا سکھا رہی ہوں آپ لوگ کیا کرنے آگئے ہیں پوائم اوکے ان کے پاس آپ لوگوں کے لئے ایک بہت پیاری سی نظم ہے تو ایسے کرتے ہیں پہلے ان سے ہم نظم سن لیتے ہیں تو ان کی یہ جو نظم ہے اس پیاری سی گڑیا کے بارے میں ہے لائم 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 گڑیاں میری پیاری پیاری نیلی نیلی آنکھوں واالی گھوڑ میلیں تو چپ ہو جائے میٹھی میٹھی بولی بولے لا 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 ہم 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 کسی لگی یہ نظم ہاں میری نظم آپ لوگوں کو پسند آئی بھائی بہت اچھی لگی چلیں شکریہ اللہ حافظ چلیں جی اب آپ نے نظم تو سن لی اب میں آپ کو نورٹ بک پہ لکھنے سے پہلے یہ تھوڑا سا بتاؤں گی کہ آپ نے کھ اور گھ لکھنا کیسے ہے آپ نے اس ویڈیو کو بہت غور سے بہت دھیان سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر رائٹنگ کرنی ہے ہاں تو پیارے بچوں اب آپ لوگ اپنی عملی قائدہ اس پہ بھی کاف اور گاف کھ اور گھ دونوں حروف لکھ چکے ہیں اب ہم نے اس کی نوٹ بک پہ پریکٹس کرنی ہے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا رف بنا کے دکھاتی ہوں یہ آپ نے سیکھ کے تو پھر آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر جو ہے رائٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے رائٹنگ شروع کرنے سے پہلے اپنی پینسل کو چیک کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کے پاس آپ کا شاپنر ہونا چاہیے اور ساتھ آپ کے پاس اپنا اریزر ہونا چاہیے یہ دونوں چیزیں آپ نے اس طرح سے اپنے پاس سامنے رکھنی ہے اور پینسل شارپ کر کے اپنے کام کرنا ہے اور دوسرا آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بار بار لکھتے وقت آپ نے اپنی چیزیں جو ہیں اس کو لکھے ہوئے کو اریز نہیں کرنا تو چلیں اب ہم لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے یہ ویڈیو بہت غور سے دیکھنی ہے تاکہ پھر آپ جب اپنی نوٹ بک پہ ورک کریں تو وہ بہت اچھا اور بہت نیٹ سا ہو اچھا اب یہ دیکھیں کہ آپ کی نوٹ بک کے اوپر اسی طرح سے ٹیچر نے گا اور گا لکھا ہوئے اور نیچے یہ والے ڈاٹ پٹ کیے ہوئے ہیں آپ نے اپنی جو پنسل ہے وہ اس ڈاٹ پہ رکھنی ہے تھوڑا سا نیچے آئے سٹریٹ لائن لگائی اس لائن کی اوپر اس کو تھوڑا سا ایسے لے کے گئے اور تھوڑا سا اوپر کیا یہ والی جو چیز آپ نے اوپر کرنی ہے اس چیز سے تھوڑا سا یہ نیچے ہوتا ہے اس طرح سے دوبارہ دیکھیں گ ایک دفعہ اور غور سے دیکھیں ڈاٹ سے لکھنا سٹارٹ کیا لائن کی اوپر اس کو لٹایا تھوڑا سا اوپر گ پھر ڈاٹ سے شروع کیا لائن پہ لٹایا اور تھوڑا سا اوپر گ اچھا اب کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس ڈاٹ سے اس کو اس طرح سے لکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کا غلط ہے پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ یہ لکھتے ہیں اس کو اس طرح سے لکھ کے یہ جو لائن ہے اس لائن کے ساتھ نہیں ملاتے یہ بھی آپ کا غلط ہے آپ نے جب بھی اس کو لکھنا ہے ڈاٹ سے شروع کر کے لائن پہ لٹانے تھوڑا سا اوپر اور اس لائن کو اس لائن کے ساتھ ملا دینا ہے اگر آپ نہیں ملائیں گے تو وہ اس کی طرح غلط ہوگا اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو رائٹنگ جو ہے اس کی سمجھ میں آگئی ہوگی اور اس کے بعد اب آپ نے اپنی پینسل لے کے اپنی نوٹ بک کے اوپر بہت اچھا بہت نیٹ اور کلین سی رائٹنگ کرنی ہے تاکہ پھر ٹیچر آپ کو اچھا لکھنے سے سٹار دیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا نوٹ بک کا پیج ہے بلکل اسی طرح سے اپنی ماما سے کہنا ہے آپ نے کہ آپ کو یہ پیج جو ہے وہ تیار کر کے دیں اوپر یہ دیکھیں کھ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے گھ اور یہ نیچے اس کے ڈاٹ لگائے ہوئے ہیں آپ نے ان ڈاٹ پہ بہت اچھا بہت نیٹ سا کھ اور گھ لکھنا ہے اور یہ ہے اس کا دوسرا پیج اس پہ دیکھیں گھ سے کیلہ گھ سے کتاب اور گھ سے گاجر گھ سے گین ان چاروں تصویروں میں آپ نے اچھا سا رنگ بھرنا ہے لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو کیلہ ہے اس میں کیلے کا رنگ کریں اور جو گاجر ہے اس میں گاجر کا رنگ استعمال کریں یہ نہیں کہ آپ ان میں کوئی نیلے پیلے کلر کریں پھر یہ پکچرز اچھی نہیں لگیں گی تو کیسا لگا یہ آج کا لیسن آج کی سٹوری اور آج کی نظم امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا چیلنجی پھر اللہ حافظ